اس سے پہلے کہ ہم اس کورس میں ڈیپ ڈائف کریں میں آپ سب کا شکریہ ادھا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ میرے اس سفر کا حصہ بن رہے ہیں اور اس نیک خواہش کے ساتھ میں یہ کورس ڈارٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایٹ ڈا اینڈ آف دس کورس آپ کے ہاتھ میں نہ صرف ریاکٹ جیس سکیل ہوگی بلکہ آپ کو بہت ساری ایسی اپورچنیٹیز کا بھی انتاظہ ہوگا جنہیں آپ ایکسپلور کر کے اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کورس کے ایجنڈا کو اس کورس میں ہم سیکھیں گے what is react.js اور ہم اسے کیوں یوز کرتے ہیں react.js behind the scenes کیسے کام کرتی ہے اور اس کی performance کی popularity کی کیا وجہات ہیں react.js apps کی set up ان کے building blocks advanced concepts redux library اور کیسے redux library کو یوز کرتے ہوئے آپ react.js آپ نے state management کر سکتے ہیں react.js جو کہ آج کل بہت ہی trending topic ہے اور lastly ہم آپ کو بتائیں گے کہ throughout the course آپ نے جو جو سیکھا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے earn کر سکتے ہیں so let's begin what is react.js یہاں پہ میں react.js کی official documentation کی official definition کو اٹھا کے سائٹ کروں گی because مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے آسان اور سب سے compact definition موجود ہے انٹرنیٹ میں so react.js is a javascript library for building user interfaces اب اس definition کی اگر بات کی جائے تو اس کے دو پارٹس ہیں javascript library اور building user interfaces اس کے فرس پارٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ react.js apps basically javascript driven apps ہوتی ہیں یا وہ javascript سے بنتی ہیں یہاں پہ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ react.js apps ہمیشہ user کے browser پہ run ہوتی ہیں server پہ نہیں یہی وجہ ہے کہ react.js apps بہت فاسٹ ہوتی ہیں کیونکہ کچھ بھی render کروانا ہو یا لیچسے new page کھولنا ہو تو آپ کو server کے طرف سے response کا wait نہیں کرنا پڑتا اور اس وجہ سے آپ کو web page foreign کے foreign within a few miliseconds display ہو جاتا ہے second اس کا part ہے building user interfaces user interfaces basically آپ کوئی بھی website کھول لیں اس پر آپ کو کچھ بھی جو بھی visible ہوگا وہ سب user interface کا part ہوتا ہے اور آپ کوئی بھی website کھول لیں کوئی بھی user interface کھول لیں تو وہ چھوٹے چھوٹے components کو mix and match کر کے create کیا جاتا ہے now what are components components basically react.js app کے building clock ہیں components کو آپ chunks کی طرح سوچ سکتے ہیں small chunks جس میں آپ کی let's say website کا کوئی بھی آپ page اٹھا لیں تو وہ break down ہوا ہوتا ہے اب اگر یہاں پہ میں youtube کے gaming page کی example اٹھا لوں تو اسے بھی ہم components میں break down کر سکتے ہیں میں نے اس کا جو break down کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں let's say ہمارے پاس ایک ہے side nav ایک component ہے ہمارا header ایک component ہے ہمارا banner break component ہے ہمارا main body now ضروری نہیں کہ ان چاروں کے علاوہ اور components نہیں بن سکتے یہ user یا developer کی اپنی ثواب دید پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی website کو کتنا granular بنانا چاہتا ہے یا کتنا break down کرنا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے let's say جو traditional apps ہوتی ہیں ہماری vanilla javascript سے جو بنی ہوئی ہوتی ہیں HTML CSS کو use کر کے جو بنی ہوئی ہوتی ہیں ان میں اگر آپ نے کوئی اس طرح کی اتنی complex site بنانی ہو جیسے کہ facebook یا youtube یا اور کوئی بھی آپ twitter وغیرہ کوئی بھی آپ اس طرح کی ویب سائٹ اٹھا کے دیکھنے جس پر complex ui ہے multiple user interaction ہے اس طرح کی اپس اگر آپ نے بنیلہ javascript سے بنانی ہو تو ایک تو وہ کام بہت ٹیڈیس ہے secondly اگر let's say آپ کے اگر یوٹیوب کے میں اگزامپل لوں تو اس میں یہ جو header part اور جو side level یہ multiple web pages پہ use ہو رہا ہے اب جیسے کہ یہ گیمنگ پیج ہے تو گیمنگ پیج پہ بھی آپ کے پاس ایک header اور side nav ہے let's say آپ کا مین پیج ہے مین پیج پہ بھی آپ کے پاس header ہوتا ہے اور یوٹیوب کے multiple pages ہیں جس پہ آپ کے پاس side nav ہوتی ہے side nav نہ بھی ہو تو header تو ضرور ہوتا ہے تو اب اگر آپ نے یہ کام بغیر react.js کے کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے آپ اپنا code لکھیں گے header کا آپ اپنا code لکھیں گے side nav کا banner کا اور main content کا اور آپ کا گیمنگ پیج تیار ہو جائے گا اور let's say آپ کے پاس پھر ایک requirement آئی کہ آپ نے بنانا ہے let's say ایک چینل کا پیج اب آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس چینل میں آپ کے پاس same اسی طرح کا header ہوگا آپ کے پاس یہ side nav بھی ہوگی اور یہاں پہ content اس کا different ہوگا آپ کیا کریں گے آپ گیمنگ پیج کے code میں جائیں گے اس file میں سے آپ header کا code copy کریں گے side nav کا copy کریں گے اور ایک new file میں جائیں گے جو کہ let's say آپ کی چینل کی web page کی file ہوگی اور اس میں آپ copy paste کر دیں گے اور باقی سارا اپنا content اسی طرح بنا لیں گے جیسے کہ آپ نے gaming page میں بنایا let's say اب آپ کی app expand ہو رہی ہے multiple pages بن رہے ہیں ان پر اس طرح کی requirements ہا رہی ہیں کہ کسی page پہ آپ کا یہ main content use ہو رہا ہے کسی پہ آپ کا header use ہو رہا ہے کسی پہ یہ تینوں چیزیں use ہو رہی ہیں کسی پہ کوئی ایک ہو رہی ہے meaning کہ آپ کا code بار بار different pages پہ reuse ہو رہا ہے اب let's say کہ آپ کے پاس requirement آئی کہ آپ نے ان icons کے جو background color پہ بھی black color ہیں اسے change کر کے آپ نے red کرنا ہے اب آپ کیا طریقہ استعمال کریں گے آپ کو ہر file میں جانا پڑے گا اور جہاں جہاں پہ آپ نے یہ code copy کیا تھا وہاں وہاں پہ جا کے آپ کو style میں background color red دینا ہوگا اب آپ دیکھیں یہ کتنا tedious اور hectic task ہے اس میں human error بھی کافی ہو سکتا ہے کہ maybe آپ سے کوئی file miss ہو جائے یا maybe آپ کہیں copy کر دیں کہیں copy نہ کریں یا maybe آپ کہیں پہ red color کر دیں کہیں پہ کوئی اور color ہو تو وہ inconsistency لے آئے گا آپ کی application میں لیسے کہ آپ کے لئے کام کتنا زیادہ بڑھ جائے گا ان ساری چیزوں کو بدے نظر رکھتے ہوئے facebook نے react.js library جو بنائی ہے اس کے main structure کو component structure کے طور پہ لے کر آئے ہیں basically component structure یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ui کو یا آپ اپنے code کو maintainability اور reusability کے لئے چھوٹے چھوٹے chunks میں divide کر دیتے ہیں اور ہر وہ chunk آپ کا ایک component ہوتا ہے آپ ہر اس chunk کو ایک component کہتے ہیں اور اس کی کچھ نہ کچھ properties define کرتے ہیں جس میں بھی وہ component use کرنا ہو جس بھی page پہ کرنا ہو simply وہ آپ کے component کو import کرواتا ہے اور اس میں کچھ properties بھیجتا ہے تو basically اسی example کے حساب سے اگر آپ دیکھیں ہر chunk کو ہم ایک component consider کریں تو ہر component کی ہم کچھ نہ کچھ properties define کریں گے جس نے بھی وہ component جس بھی web page پہ use کرنا ہو simply وہ component اٹھائے گا وہ properties provide کرے گا اپنے حساب سے جو بھی content بھیج نہ ہوگا وہ content send کرے گا اور اس کے پاس ہمارے وہ components اس web page پہ show ہو جائیں گے اب اس سے یہ آسانی ہوگی کہ let's say in future اسے کچھ بھی update کرنا ہے کوئی style update کرنا ہے کچھ content update کرنا ہے تو instead کہ وہ ہر file میں جا کے change کرے گا وہ specific وہ component کھولے گا جس میں اس نے change کرنا ہے اور اس میں جا کے وہ update کرے گا اور across the app جہاں جہاں وہ component use ہو رہا ہوگا وہاں اس کی changes display ہو جائیں گے this makes the whole procedure of development as well as the deployment much faster and much easier آپ کا کام یعنی time کے حساب سے بھی کام ہو جاتا ہے effort کے حساب سے بھی کام ہو جاتا ہے اور load کے حساب سے بھی کام ہو جاتا ہے کہ بار بار آپ کو code آپ کو copy کر کے جو اپنی application کو heavy بنا رہے ہیں وہ بھی نہیں ہوتا so let's say اگر میں نے جو یہ breakdown کیا ہے اس web page کو کچھ components میں اس کو اگر ہم 3 structure میں دیکھیں تو ہمارے پاس کیا hierarchy بنے گی تو یہاں پہ ایک بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ کہ ہر application کے اندر ہر react application کے اندر ایک root component ضرور ہوتا ہے اور اس root component کے اندر پھر ہم باقی سارے components بناتے ہیں تو یہاں پہ youtube کے web page پہ ہمارے پاس ایک root component ہے جس کے اندر ہمارے پاس header, side nav, banner اور main content کے نام سے چار components ہیں اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ اپنی app کو کتنا breakdown کرنا چاہتے ہیں into components میں نے یہاں پہ چار components میں break down کیا ہے بہت میں انہیں فردر بھی break down کر سکتی ہوں جیسے کہ یہاں پہ میں نے main content کو سب header اور content body میں divide کیا ہے اور ان کے اندر میں نے سب components بنا دی ہیں ہر component کے اندر اس کے specific UI اور functionality کا code ہوگا اور جس کو بھی یہ component یوز کرنا ہوگا وہ simple یہ component اٹھائے گا import کرے گا اپنی file میں اس میں اپنی props پیجے گا اور اس کے پاس same functionality جو کہ game page پہ آ رہی ہے وہ ہی آ جائے گی اس specific page پہ اس سے پہلے کہ ہم مزید react.js پہ related بات کریں یہ code سیکھنے کے لئے آپ کو ہونی چاہیے expert knowledge HTML کی CSS کی اور javascript کی کیونکہ یہی تینوں چیزیں ملا کے آپ کی react.js apps بنتی ہیں اور جیسے کہ ہم نے اس definition میں دیکھا بھی اس جسے جیسے 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 اس کے الان اس کے میں جس میں میں basic concepts explain کروں گی ES6 کے جو کہ ہم throughout this course use کریں گے تو اگر آپ کو ES6 نہیں آتی تو please آپ اس section کو ضرور follow کریں اور اگر آپ کو ES6 پہ expert hands-on ہے تو آپ اسے skip کر سکتے ہیں so let's begin ES6 basic overview ES6 کا سب سے important concept ہے cost vs letka کوئی بھی concept learn کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ ساتھ ساتھ میری practice کریں پہلے آپ کو لیں گے jsbin.com jsbin basically ایک online editor ہے جس پہ آپ html css javascript ان تینوں کو use کرتے ہوئے کچھ بھی try out کر سکتے ہیں کچھ بھی application بنا سکتے ہیں آپ کو کچھ learn کرنا ہے آپ اس پہ کر سکتے ہیں so for learning ES6 ہم یہ والا code editor use کریں گے jsbin.com so یہاں سے ہم select کریں گے javascript اور output to deselect کر کے ہم select کریں گے console اور یہاں پہ ہم کریں گے جو بھی ہم نے code کرنا ہے so basically let اور const جو ہیں وہ کسی بھی variable کو declare کرنے کے دو طریقے ہیں initially ہمارے پاس تھا var جو کہ اب بہت کم use ہوتا ہے اور preferable نہیں ہے usage کے لیے but var کتھر ہم variables declare کر سکتے تھے جن کو ہم update کرنا چاہے تو آگے جا کے update بھی کر سکتے تھے نہ کرنا چاہے تو نہیں بھی کر سکتے but ES6 میں ہمیں دو اور مزید variables declaration کرنے کے طریقے فرام کیے ہیں the one is const and the other is let const ہمیشہ use ہوتا ہے ان variables کے لیے جن کا آپ کو پتا ہو کہ وہ آگے جا کے update نہیں ہوں گے while let ان variables کے لیے use ہوتا ہے جن کا آپ کو پتا ہو کہ آگے جا کے ان کی value change ہو سکتی ہے so let's say اگر میں خالی ان کو console کروا کے دیکھوں console a console.log b اور یہاں سے میں console grant کروں okay یہاں پہ میں نے already a ڈکلیر کیا let's call it a c ہمارے پاس console پہ 87 اور 33 print ہو گیا اب جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ constant کوئی بھی declare کریں اس کی value change نہیں ہو سکتی so وہ بھی try out کر لیتے ہیں a c is equal to آپ to redefine کر دیں اس کی value اور پھر run کریں alright آپ کو آ رہا ہے ایک error assignment to constant variable type error which means کہ ہم نے constant variable کو redefine کیا ہے جو کہ javascript allow نہیں کرتا اب اگر یہی کام ہے b کے ساتھ کروں b is equal to 98 let me clear the console alright اب ہمارے پاس a c کی value وہ ہی جو ہم نے constant define کی تھی 87 اور b کی value 98 ہے کیونکہ ہم نے اسے redefine کر دیا ہے second concept جو ہم سیکھیں گے وہ ہے arrow functions کا so es5 میں جب ہم function بناتے تھے function keyword لکھتے تھے function کا نام اسے a b c اور brackets ان کے اندر ہم لکھتے تھے arguments جو کہ ہمیں اس function میں چاہئے اور open braces کے اندر ہم اپنے function کی logic define کر دیتے ہیں so for example یہاں پہ اگر ہم argument one or two کو control کروانا چاہ رہے تو like like so ہم کریں گے یہاں پہ ہم اپنے function کو call کریں گے all right یہاں پہ ہم two arguments دے دیتے ہیں all right تو ہمارے function نے console کر دیا two and three let's say اب اسی چیز کو ہم نے es6 میں کرنا ہو تو es6 نے ہمیں arrow functions کی support دی ہے جو کہ ہمارے کام کو مزید آسان اور ہمارے code کو مزید easy بنا دیتی ہے for understanding same function کو اگر ہم es6 میں لکھیں تو سب سے پہلے function کا نام equal sign brackets جن کے اندر آئیں گے ہمارے arguments and then an arrow that is the reason کہ ان کا نام arrow function ہے کہ اس میں arrow آتا ہے اور یہ braces اور ان braces کے اندر ہمارے same logic آ جائے ہی اب اس کا نام ہم کو جو اور دکھتے ہیں and let's say we call abcd b with one argument as a the other argument as b and now clear کر کے run کرتے ہیں so alright جس طرح یہ run ہوا تھا اس طرح یہ بھی run ہوا اور اس نے ہمیں output show کر دی ہے console پہ so basically arrow functions میں ہمارے پاس نام name of the function equal sign arguments arrow open braces اور اس کے اندر logic pretty much اس جیسا ہی ہے بس یہ کہ یہ part is different اب لیچہ آپ نے ES5 میں کوئی function بنانا ہو جس میں آپ نے کوئی argument نام ریجنا ہو تو آپ اسے کچھ اس طریقے سے کرتے تھے اب یہ ہی کام آپ میں اسے میں کرنا ہو یعنی آپ نے کوئی بھی کچھ اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے کچھ اس طریقے سے define کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں ایک argument بھیج رہی ہوں and i call it num and i want to return num divide by 2 اسے میں کنسول کروا ہوں گے اور لیٹس یہاں میں 4 سینڈ کر رہی ہوں تو بیسکلی ہمارے پاس یہاں پہ ایک اس5 کا فنکشن بن گیا جس میں ہم نمبر پاس کر رہے ہیں جسے ہم divide by 2 کر کے output get کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس کنسول پہ show ہو رہی ہے یہی کام اگر ہم اس6 میں کرنا چاہے with arrow فنکشن تو ہم کچھ اس طریقے سے کریں گے b is equal to argument again ہم ایک argument جب ہو تو اسے اس طریقے سے brackets میں بھی لکھ سکتے ہیں اور brackets ہٹا کے بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کے پاس ایک سے زیادہ جب arguments ہیں تو ہمیشہ آپ کو یہ brackets use کرنا ضروری ہیں for example ایک سے زیادہ ہمارے پاس arguments ہیں تو so i have to use these brackets بہت نہیں تو میری یہ choice پہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں bracket use کرنا چاہتے ہوں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو next ہمارے پاس آئے کا arrow as explained before اور اس کے اندر ہمارے پاس سیم لوجک ہاں چاہیئے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ والا فنکشن بھی to return کر رہا ہے اب اس 6 ہمیں as i said کہ ہمارے code کو بہت easy to read بنا دیتا ہے اور development کو بھی fast کر دیتا ہے because of it's shorthand properties تو arrow functions بھی ہمیں return statement کے معاملے میں shorthand property provide کرتے ہیں تو ہمیں اس 6 ایک اور shorthand طریقہ provide کرتا ہے in case آپ single statement return کر رہے ہو in arrow functions so let's say میں ایک نیو function define کرتے ہوں c equal to num same argument get کرے گا now instead کہ میں open braces curly braces ڈالوں اور پھر return statement لکھے اور اس کے آگے اپنی return value لکھوں میں directly اگر num divide by 2 لکھوں گی تو same understanding ہوگی اس 6 کی جو کہ اس کی اس function کے لئے بھی میں آپ کو کنسرول کروا دکھاتے ہوں سکتے ہیں ہمارا 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 سکتے ہیں اپنے بیوٹ پر مجھے ہیں جب اٹھا ہے میں نے یہاں پر ایک بنایا جس کی نے دے دی 4 اب میں اس بھائی چیز کو اس کا میننگل مہ سوٹ دیکھتے ہیں فر ایکسپال پات اور www.youtube.com یہ پاتھ میں گفت کیا اب میں اس پاتھ کو اپنی اپنے بھی کاری چاہتے ہوں اپنے اپنے برمانے جنگھ پر اور یہ پاتھ میں نے جس فائل میں ڈیک لیئر کیا ہوا ہے انسٹیٹ کہ میں یہ پاتھ ہر جگہ پہ کاپی کروں میں چاہتی ہوں کہ میں یہاں سے کسی طرح سے ایکسپورٹ کروں اور جہاں جہاں مجھے اس کی ضرورت ہے وہاں پہ ایمپورٹ کروں تو وہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس دو تین طریقے ہیں ایکسپورٹ کروانے کے ون وے ایز کہ آپ ایکسپورٹ ڈی فالٹ ڈی فالٹ کا کی ورڈ یوز کرتے ہوئے ایکسپورٹ ڈی فالٹ اور اپنے ویریبل کا ڈام دے دیں سیکنڈ طریقہ آپ کے پاس یہ ہے کہ انسٹیٹ آپ الگ سے ایک سٹیٹمنٹ لکھیں ایکسپورٹ ڈی فالٹ پاتھ کی آپ جہاں پہ ڈیکلیئر کر رہے ہیں اپنا کانسٹنٹ یا کوئی بھی ویریبل کانسٹ سے پہلے آپ ایکسپورٹ کی ورڈ لگا دیں تو اس طریقے سے بھی آپ کا یہ پاتھ ایکسپورٹ ہو جائے گا یہ ایک ویریبل ایکسپورٹ ہو جائے گا اب ایمپورٹ کروانے کا طریقہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایکسپورٹ کس طرح کروایا ہے لیچسے اگر آپ نے ایکسپورٹ کروایا ہے ایکسپورٹ ڈی فالٹ والے کی ورڈ سے تو آپ اسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں اسے ایمپورٹ کروانے کا طریقہ ہے ایکسپورٹ کی ایکسپورٹ کو ڈی فالٹ ایکسپورٹ رکھا ہے تو آپ ایک پورٹ میں یہاں پر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں سین نام بھی دے سکتے ہیں کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں فرائیمپل میں یوٹیوب پاتھ اس کو نام دوں گی پرام اور یہاں پر میری اس فائل کا نام آ جائے گا جس میں یہ پاتھ سیفٹ ہے تو لیچسے پاتھ اپتہ فائل نیم جہاں پر میں پاس یہ کونسٹنٹ دفائند ہے اور یہاں سے ایکسپورٹ ہوڑا ہے envie سی میں نے اسی فائل میں اس پاتھ کو سیکنڈ بے سے جو میں نے آپ کو پہلے بتائیا ایکسپورٹ کیا ہے کیفولٹ کے لاکھنے کیا اور میں چاہتی ہوں ایک اور فائل میں اپورٹ کرنا فائل میں اپورٹ کرنا چاہتے ہوں اس میں میں لکھوں گی اپورٹ سنس میں ایک سپیسیفک پاتھ کو ایک پورٹ کر رہی ہوں تو مجھے اسی پاتھ کے نام سے یہ گیٹ کرنا ہے اور اپنی فائل میں سو میں اپنے پورٹ کرلی بریسز کے اندر میں اپنے پاتھ اپنے نام دوں گے سو اس طرح کی ایک سپورٹ کو کہتے ہیں نیمڈ ایک سپورٹ اور اس طرح کی ایک سپورٹ کو کہتے ہیں نیمڈ ایمپورٹ اور یہ کہلاتی ہیں ڈی فالٹ ایک سپورٹ اور یہ کہلاتی ہیں ڈی فالٹ ایمپورٹ اس کے علاوہ آپ ایمپورٹ کرتے ہوئے الیس بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں فر ایک سپل آپ نے یہاں پہ ایک ویریابل کو نیمڈ ایمپورٹ کیا ہے بٹ آپ یہ نام نہیں فالو کرنا چاہتے آپ اپنا کوئی نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کی ورڈ یوز کریں گے اور آگے جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں وہ نام رکھتے ہیں اور پھر تھوڑاوٹ دیٹ فائل آپ اس نام کے تھوڑھ جو بھی آپ نے اس پاتھ کے ساتھ کرنا ہو وہ منپلیشن آپ یوٹیوب پاتھ کے نام سے کریں گے سوڑھ جو ہم نے چیز دیکھنی ہوئی ہے کہ ایک فائل میں ملٹیپل ویریابل بھی ڈیفائن ہو ساتے ہیں اور ہو ساتا ہے کہ ملٹیپل چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہو اور آپ کے اوپر یہ دیکھنی کرتا ہو کہ آپ کیا ہم کا اپنے کا اپنے کا اپنے کا اپنے کا موزم پر بھیل اس کا اپنے کا اپنے کا ، اس دارے ہیں کے ایکسپورٹ کیورڈ ان دونوں ویرابل کی پیچھے لگا دیں گے اور جب آپ نے ایمپورٹ کرنا ہوگا اور لیچسے کسی فائل میں آپ کو ایک ویرابل ایمپورٹ کرنا ہے تو آپ سمپل اس طریقے سے ایمپورٹ کر لیں گے with or without the alias لیچسے کسی فائل میں آپ کو یہ سارے چاہیے ہوں سارے جتنے بھی اس فائل میں ایمپورٹ جسے کسی فائل میں آپ کو چاہیے ہوں تو آپ ہر کانسٹرنٹ کو نیمڈ ایکسپورٹ کریں آپ سٹریک دالیں گے from اور وہ فائل نیم جس میں سے آپ نے ایمپورٹ کرنا ہے اور اس سٹریک کے دھرو آپ کے پاس یہ سارے پات اس نیو فائل میں ایمپورٹ ہو جائیں گے جسا یہاں پہ آپ نے الیس دی رہا ہے یہاں پہ بھی الیس دے سکتے ہیں بھی اس دی رہا ہے آپ اس دے سکتے ہیں آپ اس دے سکتے ہیں اس اس دے سکتے ہیں آپ بھی اسے کانسٹرنٹ شکرین کے لئے آپ سب سے پہلے ہم لکھیں گے class keyword class کا نام let's say if i call it person i write open braces next اور اس کے اندر ہمارے پوری class کی body آئے گی اب class کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ایک تو properties اور ایک methods properties ہمیشہ define ہوتے ہیں constructor method کے اندر اور اس constructor method کے علاوہ آپ نے کوئی بھی logic لکھنے ہو وہ آپ لکھتے ہیں different methods کے اندر so let's say میں ایک constructor method بناتی ہوں اس method کے اندر میں ایک property define کرنا چاہتے ہوں name کی اور اس property کو اگر میں نے use کرنا ہے ایک اور فنکشن میں میں ایک فنکشن بناتی ہوں اس 6 syntax کے through اور یہاں پہ میں اس property کو console کروانا چاہتے ہوں اب مجھے اس class کو use کرتے ہوئے show person کے method کو call کر کے اس کی property name کو اگر اگر display کروانا ہے console پہ سب سے پہلے مجھے اس class کا ایک object بنانا ہوگا const let's say i call this person a is equal to new person new کا keyword ہمیشہ آپ لگاتے ہیں جب بھی آپ کسی class کا ایک instance بنا رہے ہوتے ہیں اور person a dot show person سے آپ یہ property get کروا کے print کروا دیں میں like that اب لیچ سے آپ نے ایک اور class human جس کے constructor میں آپ نے ایک اور property define کی ہے which is gender اور ایک method بھی ہے جو کہ ہے change اور let's call it define gender جو کہ ایک argument لے رہا ہے gender کے نام سے اور وہ set کر رہا ہے اس کے اندر کے property gender is equal to gender اب میں چاہتی ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس property ہے gender کی accessible ہو class person کے اندر وہ کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لکھیں گے اپنی person class کے آگے extends اور جس کلاس سے extend کروانا ہے اس کا نام اور پھر constructor کے اندر آپ کو ایک method call کرنا ہے super کا یہ method کیا کرتا ہے کہ آپ کے human class کے اندر جو بھی properties and methods defined انہیں accessible بنا دیتا ہے person class کے اندر تو بیسکلی اب person اور human کے درمیان relationship جہاں وہ parent child کا ہو گیا ہے person child اور human جہاں اس کا parent کیونکہ وہ اسے extend کر رہا ہے اب let's say میں show person کے اندر gender بھی console کروانا چاہتی ہوں تو میں console.log distort gender لکھوں گی اب جسیم میں نے اب میں نے یہاں پہ جسیم object بنائے تھا person کا اسی object کو use کرتے ہوئے میں show person اور اس کے علاوہ جو یہ میرا میرا طرح اس کو call کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے کنٹر پہ کیا آٹھا رہا آتی ہے define gender so let me pull up the screen تاکہ let's run the code let me clear the control let's run the code so basically یہاں پہ کیا ہوا ہے show person نے ہمیں this.name بھی print کر کے دے دیا ہے this.gender بھی print کر کے دے دیا ہے but define gender call نہیں ہوا کیونکہ اس میں ہم نے gender نہیں send کیا تو یہاں پہ اگر میں f send کریں اور اس کے بعد میں show person call کریں clear the control and now آپ کو gender کی جگہ m کی جگہ f show ہو رہا ہے کیونکہ define gender سے ہم نے gender change کر دیا ہے so یہ basic concept تھا so یہ basic concept تھا classes کا یہ concept throughout the course ہم بہت زیادہ use کریں گے especially to make components بلکہ classes are one of the ways جس کے through ہم components define کر سکتے ہیں react.js apps میں اور اس میں ہم اسی طرح سے methods بھی define کریں گے تو یہ آپ آگے چل کے دیکھ سکیں گے course کے اندر کتنا استعمال ہوگا next ہمارا concept ہے spread operators spread operator basically three dots کی notation اگر آپ نے دیکھے وہ three dots سے denote کیا جاتا ہے let's say آپ نے 2 آکے پاس پہ رہے ہوں const a is equal to one two three and آپ کے پاس ایک اور ایرے وہ which would be four five and six اور آپ نے ان دونوں کو merge کرنا ہو تو before the spread operator concept of ESX آپ merge کرنے کے لئے کچھ اس طرح کھرتے تھے k const c is equal to a dot concat p console dot log c جواب کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک concatenated ایرے آجاتے ہیں but ES6 نے ہمیں ایک اور آسان طریقہ دیا ہے یہی کام کرنے کا which is وزرد میں یہاں پہ ایک اور const declare کروں d کے نام سے اور میں ایک نیو ایرے بنانا جاتی ہوں جس میں a b merge ہوں تو what i will do is کہ میں pred operator denotion use کرتے ہوئے a کے ساتھ 3 dots لگا ہوں گی comma 3 dot b now what this will tell is کہ a کے جو بھی content ہیں اور b کے جو بھی content ہیں انھیں join کر کے concatenate کر کے اس ایرے کے اندر دیا جائے اب ہم d کو console کروا کے دیکھتے ہیں right we get the same result اب میں اگر اپنی array d کے اندر جیج سے کچھ 5 اور digits کو concatenate کروانا جاتی ہوں through spread operator 20 20 let's see اب کیا ہمارے پاس output اٹھاتا ہے e for میں چاہل 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 اس کنسول کو delete کر دیتے ہیں اس کنسول کو delete کر دیتے ہیں اور c کو delete کر دیتے کر دیتے کر دیتے ہمارے پاس 20 چین دیتے کنسول کنسول کیا سب کنسول اس ڈ چیز 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 انگید ہمارے چیز کنسول رہا دیتے چیز 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 ج تیز چیز دوبارے سے جس بھی ان کی طرف آتے ہیں لیر کر دیتے ہیں اپنا code اور control تو اسیوم کریں آپ کے پاس ایک variable ہے جو کہ ایک object ہے اور اس کی کچھ properties ہیں for example name age اور gender اب اس میں سے میں صرف دو properties get کروا کے اور وہ console کروانا چاہتی ہوں which are let's say name and age تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں console کروا ہوں a.name a.name اور a.age کو ہیر یو گو آپ کے پاس name بھی آ گیا age بھی آ گیا but let's say آپ کے پاس ایک object ہے جس میں آپ کے پاس 50 properties ہیں اور اس میں سے آپ نے let's say 45 properties کو get کرنا ہے اور 5 کو نہیں کرنا so آپ اگر ہر property کو a.name a.name لکھیں گے تو کافی تیڈیس task ہے اس کو آسان بنانے کے لیے concept ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں destructuring کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ const کا keyword use کرتے ہوئے اور لی braces کو open کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو جو properties چاہیے ہو وہ آپ لکھتے ہیں اس کے اندر آپ کی مین جو object ہے جس میں سے آپ نے وہ properties کو grab کرنا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اب اگر آپ یہاں پہ کنسول کریں گے نیم ایک تو بھی آپ کے پاس سیم object اٹھا رہا ہے so this basically is the concept of destructuring یہ نہ صرف اس طرح variables میں سے destructuring کرنے کے لیے properties کو use ہوتا ہے بلکہ arguments میں بھی destructuring استعمال ہو سکتی ہے for example اگر یہاں پہ میں نے ایک function declare کیا وہ let's say get person کا جس میں insert کے میں پورا یہ object بھیجوں اور یہ میں آپ کو بھیج کے دکھا دیتی ہوں یہ object بھیجا میں اور یہاں پہ میں console کروا رہی ہوں for dot log a dot name یوں console دھٹا دیتی ہوں تاکہ clarity آجائے اور یہاں پہ میں کال کر لیتی ہوں get person کو with a and let's say we call it person properties آپ arguments کے کوئی بھی نام دی سکھتے impact doesn't matter اور میں سے run کروں okay دھٹا 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 یہاں پہ اگر آپ کو age بھی چاہیے gender بھی چاہیے تو آپ یا لیت سے آپ کو gender اور age نہیں چاہیے سی name چاہیے تو آپ پورا argument instead segment کرنے کے وزائے آپ کی کام کر سکتے ہیں کہ curly braces open کریں آپ کو جو جو properties چاہیے آپ سنپل وہ properties کے نام لکھیں name اور اگر جنگر میں نیم لکھیں گے جنگر curly braces کے اندر اور get پرسن کے اندر میں اپنا پورا object سنگ کر دوں گی and let me run share into install run so max and m so میں نے destructuring کو method کے arguments میں بھی use کر لیا and میں نے اس سے constant سے properties get کرنے کے لیے بھی use کر کے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے lai esx کے کچھ اور important concepts ہیں جیسے map filter for each reduce یہ سارے کچھ ایسے methods جو کے ہم اپنے arrow کی array کی لیے use کر سکتے ہیں for example map function ہماری array کو replicate کر دیتا ہے into a new array اور اس replication میں آپ کوئی بھی operation کر سکتے ہیں filter آپ کا filter method ہوتا ہے جو que esx میں provided ہے basically that is used to filter out a value from an array for each آپ ki array کو loop کر نے کے لیے use ہوتا ہے اور reduce آپ کی multiple different operations کے لیے use ہوتا ہے آپ msdn and talks کے through ان سارے esx methods کو اچھے سی study اور ان کی usage کو study کر ستے ہیں ایسی ہم آگے جا کے use کریں گے اس section میں آپ بتائیں گے کہ آپ اپنی local machine پہ react apps کس طرح بنا سکھتے ہیں set up کرنے کا طریقہ code editor کون سا آپ news کر سکتے ہیں اور most importantly react apps کی core features کیا 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 ہے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں my favorite code editor is vs code کیونکہ vs code ہمیں کچھ حساب کی extensions پروائید کرتا ہے کچھ حساب کی features پروائید کرتا ہے جو کے development کو بہت آسان بنا دیتے ہیں سکتے ہیں I prefer vs code as my code editor آپ لوگ اپنی preference کے حساب کوئی بھی code editor use کر سکتے ہیں بات اگر آپ لوگ کو vs code ہی use کر نا ہے تو آپ vs code کو انکی official website سے download کر سکتے ہیں یہ انکی website code.visualstudio.com آپ یہاں mac Windows Linux جو بھی آپ کا system ہے اس حساب سے install ہے اور یہ آپ کی پوری development process کو بہنطہہ آسان بنا دے گا اب بات کر لیتے ہیں build workflow کی what is build workflow تو رب آپ چھوٹی موٹی کوئی app بنا رہے ہوتے ہیں یا میبھی آپ کچھ نیو try کرنا چاہتے ہیں کوئی snippet try کرنا چاہتے ہیں تو آپ CodePen یا JSPen یا online editors کی مدد سے وہ چیز try out کر لیتے ہیں بہ جب آپ اپ اپ بڑی اپ بنا ہو کچھ scalable بنانا ہو maintainable بنانا ہو تو ہمیشہ آپ اپ ایک پوپر workflow لے کے چلتے ہیں اور اس کی basis پر before making the app آپ decide کرتے ہیں اور obviously during making the app as well آپ decide کرتے ہیں کہ آپ کیا steps لینے ہیں اور کس طریقے سے کیا tools کرنے ہیں جن کو use کرتے ہیں ہوئے آپ ایک maintainable scalable اور shippable app create کر سکتے ہیں so let's look at some of the factors جو آپ کے ذہن میں چاہیے ہیں before you make an app اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ سارے factors ہم use کرتے ہوئے کس طرح ایک react act create کر سکتے ہیں so first thing first آپ ایسا code کرتے ہیں جو کہ optimized ہو یعنی جب بھی آپ نے کوئی چیز ship کرنی ہو یا live کرنی ہو تو ہمیشے کوشش کرتے ہیں کہ کم code میں زیادہ functionality provide کریں because obviously اس کا تعلق ہوتا ہے آپ کی app performance ہوگی جتنا زیادہ code ہوگا جتنی heavy app ہوگی اپنا آپ کی performance پہ فرگ کرتے ہیں so it's let's say یہ proportional ہیں دونو چیزیں so آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنے code کو اپنا optimize kرتے ہیں without hurting the performance next as a developer آپ کوشش کرتے ہیں کہ next generation javascript use کریں because firstly یہ market جو بھی ہماری apps کنی ہیں ان سب کا focus ہوتا ہے کہ better سے better features use کیا جائے and numerous سے newer technologies to use کیا جائے so by next generation js i mean stuff like es6 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 is a flavor of javascript جس میں آپ new features use کر easy code یا condensed code بنا سکتے ہیں جو کہ definitely آپ کی ease thirdly you focus on productivity یعنی آپ کوشش کرتے ہیں کہ ایسا code بنائے جو که زیادہ productive کو so for example آپ linting tools وغیرے use کر سکتے ہیں اور ان کے تھو آپ یہ determine کر سکتے ہیں beforehand before running your app کہ کہ آپ syntactical ھلتی کرے ہیں یا کہ آپ extra renders کرے ہیں and stuff like that کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہیں جو کہ ہم سوچتے ہیں before developing an app کہ یہ ہونی چاہیے in your workflow پھٹی achieve کس طرح ہوں گی وہ دیکھتے ہیں so obviously you need a package manager mostly جو widely use ہوتے ہیں npm اور yarn ہیں آپ کی مرضی آپ کچھ بھی سکتے ہیں ان کے تھروں آپ different packages install کر سکتے ہیں for example بسم نے آپ لنٹ کا بتایا یا آپ اور different functionalities کے لئے multiple packages available ہیں وہ use کر سکتے ہیں اور basically جب آپ نوڈ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے npm کے ادھر بات ساتھ ہی انسٹال ہو جاتا ہے یان کے case میں آپ خود سے انسٹال کرنا پڑتے ہیں بھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو webpack bundler آجاتا ہے webpack bundler is one of the way to compile to actually deploy your app or bundle your app basically webpack bundler آپ کو کچھ جستہ کے فیچرز پروائید کرتے ہیں جس کے درہو آپ اپنے code کو ایک compact bundle بنا ستے ہیں اور webpack کے اس bundle کے درہو آپ اپنی code کو دیپلوائی بھی کر سکتے ہیں اور webpack ایک ایسا ٹول ہے جو آپ کے code کو منیمائز کرنے میں یا زیادہ productive بنانے اپ ہو ہو کہ ایک ایسا code ہو چاہیے جو منیفائید ہو اور بیسٹ تو رن ہو آن ایسرور آلسو 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 اس ایسیس فر ایسیمپل یا اور بہت اس طرح کے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ ہر براوزر پر اویلی بلی بلی سالے براوزر کے ساتھ کمپائلر کمپائلر ہونا چاہیے فر ایسیمپل بیبل جو کہ آپ کے ان فیچرز کو بہائند دے سین کمپائل کرے ایسی فرم جو ہر براوزر کمپائلر ساتھ آلسو آپ ایک ایسا سی 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 جو کہ آپ رن کر سکے اور اس پر آپ اپنا آؤت دیکھ سکے فر ایسی آپ ایسی 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 دیبل کھل جاتی ہے جو بھی آپ کوت کھل کھل جاتی ہے جو اگر آپ نوڈ کرنے ایک فائل پر کھل کھل تی ایسی پر پار کھل تی جس پر دیکھ چاہتے ایسی ورک فلو کی فیکٹرز ہوتے جو کہ بیفور میکنگ ایسی کنسی کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کو ان ٹوز کی ضرورت ہوگی اور یہ ٹاسک ہیں اور اس طرح کا آپ پور ہونا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ سارے فیکٹرز کرتے ہوئے ہم ریعکٹ اپ کیسے بنا سکتے ہیں سو اس کے لئے ریعکٹ ہمیں ایک ٹول پورا کرتا ہے ٹول چیئے ریعکٹ اپ ریعکٹ سکتے ہیں ریعکٹ اس کے لئے ریعکٹ اس کے لئے اس کے لئے اس کا پورا ٹوٹوریل ہے بیٹس اپن گیتھب ریعکٹ جس جو که ریعکٹ اپ ٹوٹوریل چیئے پوری ڈوکیمنٹیشن ملے گی جو که آپ ریعکٹ کر کے پوری انڈرس ٹوٹوریل کر سکتے ہیں ورد اوویس یہ ساری چیزیں آپ اس ٹوٹوریل میں بھی دیکھ سکیں گے سو اس ٹول کو یوز کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ آپ خریف ریعکٹ پوری اپنے لوکلی مشین پہ انسٹال کریں جس کو انسٹال کرنے کا طریقہ ہے npm install dash g create react app یا پھر آپ یعن بھی یوز کر سکتے ہیں create react app use کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کی local machine پہ npm installed ہو اور npm install کرنے کے لئے سب سے زیادہ ضروری آپ کے لئے ہے کہ آپ کے machine پہ node کا latest version installed ہو node.js .org میں جائیں گے اور یہاں سے جو بھی current آپ کا version ہوگا یا node کا current stable version ہوگا اسے آپ download کر لیں گے اسے download کرنے کے بعد آپ اس کے proper installation کے through اس کو install کریں گے آپ کے machine پہ node بھی available ہوگا اور npm بھی available ہوگا ان dونوں کے versions آپ چیک کر ستے ہیں یا آپ نہیں چیک کر ہوگا کہ آپ کی installation ہوئی ہے یا نہیں تو آپ کر سکھتے ہیں node dash version یا dash V اور npm dash version یا dash V اور اس کے دروH آپ پتہ جائے گا آپ پہ ضروری جائے گے اس کے trhu آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس آپ کی سسٹم پہ 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 ہوگیا ہے ہیں سو ونس done with that step پہ ہم واقس آئیں گے اپنی create react app کی documentation پہ اور اپنے کمپیوٹر پہ یا machine پہ انسٹال کریں گے create react app globally اگر آپ یہاں پہ لکھیں گے npm i اور گلوگل ہی کرنا ہے تو ہم dash t کا flag use کریں گے create react app اور جب آپ enter press کریں گے تو this would basically install create react app tool on your local machine so basically ہماری create react app globally installed ہو گئی ہے so for example میں desktop پہ اپنی اس app کو بنانا چاہتی ہوں ایک folder کے اندر جس کا نام ہے react tutorial so میں اس میں navigate کروں گی pd desktop and my folder name is react tutorial this is not something جو کہ آپ different ہی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے folder کے نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں so اب میں کھڑی ہوں اپنے react tutorial پہ folder میں اور اس کے اندر میں آپ کو create react app tool کے زریے ایک react app کنا کے دکھاؤں گے so all i'll do is create react app as i said create react app آپ کی already install ہو گئی ہے globally so اب آپ اس tool کو use کر سکتے ہیں اور یہ keyword لکھ کے create react app آگے آپ دیں گے اپنی app کا نام so let's say i want to call it react course and i hit enter and this will obviously start setting up my app all right so all right so our setup is finished let's open visual studio code and let's check out our project so let's open react course jokhe humne abhi create react app tool se ranaya hai in our bs code so this is our folder structure we have a node modules folder we have a public folder src folder and some files like getignore package log dot json package dot json and readme so package dot json is basically the file that you have to define you have to define your scripts name define name your app version define dependencies define and many things define which we will see چل کے دیکھیں گے. So dependencies basically وہ section ہوتا ہے جہاں پہ آپ ان سارے packages کے نام لکھتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی app کے اندر use کرنے ہیں. تو یہ tool ہمیں provide کرتا ہے یہ سارے packages already installed اس کے اندر since we said کہ react apps basically react package use کرتی ہیں تو اس نے react کا package بھی انسٹال کیا گئے ہے react basically run ہوتی ہے react dom کے پکیج کے تھو react dom, react script کیونکہ script کو read کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے لابے اس نے کچھ extra packages بھی انسٹال کیا ہے for example just dom جو کہ testing کے لئے use ہوتا ہے اور اسی طرح ایک اور testing library react کی, user event کی یہ سارے تینوں پکیجز ہوتے ہیں testing کے لئے for your react since اس پروجیک میں ہم یہ تینوں نہیں کر رہے so we can also delete them but even if they stay کوئی مسلا نہیں ہے ہماری app کو چلنے کی چلنے کی جو 3 basic packages کی ضرورت ہے وہ اس نے انسٹال کرتی ہیں that are react react dom and react scripts so scripts basically ایک ایسا section ہوتا ہے جس میں آپ define کرتے ہیں اپنے script جو کہ آپ نے terminal پہ run کرنے ہو so let's say start run کرے گا react script start کا script جس کے تھوہ ہماری app run ہوگی browser میں build ہماری app کو build کرے گا اور build کرنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ وہ اسے ایک ایسی form ملائے گا جو کہ run ہو ستی ہے on different platform test سے basically ہم اپنے code کو test کریں گے and eject is also another command پیکج لگ جیسن بھی ایک سیلف کرییٹیڈ ایک فائل ہوتی ہے جو کہ آپ کے پیکجز جیسے انسٹال ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کے فائل بھی کریٹ ہو جاتی ہے اور یہ خود بنتی ہے اسے آپ کریٹ نہیں کرتے لائکوائز آپ کے پاس ایک فائل ہوتی ہے گت ignore اس میں آپ ساری چیزیں لکھ دیتے جو کہ آپ پوش ہو یا آپ کے پوش ہوں یا آپ کے پوزیٹری میں شو ہو جیسے لائکوائز لائکوائز موڈیلز آپ کے پوزیٹری کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ایک پوییے بہت ہوتا ہے سیکند لئے کہ یہ ہر یوزر کی سپیسیفی مشین یعنی ہر ڈیویلپر کی ماشین پہ خود سے انسٹال ہو ستے ہیں سو دی اس پوائنٹ کے آپ اپنی ریپوزیٹری کو بنایے سے سینڈ کر کے اور جب آپ کو کوڈ کسی پروڈکشن سرور پر رن ہو رہا ہوتا ہے تو کوڈ کے اندر موڈیلز نہیں ہوتے کیونکہ پر سرور پر اسیل پر ہوتے بہت ساری اس میں اور ڈیفرن چیزیں جو create react app tool خود باخر اس کے ڈالی ہیں جو کہ شک نہیں ہوں گی آپ کے repository پر سو اب دیکھتے ہیں ہم اپنے src folder کو اور basically src folder ہمارا وہ folder ہوگا جس کے اندر ہم اپنے سارے components بنائیں گے یا جس کے اندر ہماری ساری code کی logic ہوگی and if you remember initially جب ہم نے components کی بات کی تھی تو اس میں نے دیکھا کہ ہمیشہ ایک root component ہوتا ہے جس component کے اندر پھر وہ سارے components ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں تو اس root component کو ہم index.js کے اندر رنڈر کرواتے ہیں so if you notice ہم یہاں پہ رنڈر کروارے ہیں ایک component جس کا نام ہے app یہ component کہاں سے import ہو رہا ہے اس component کے اندر کیا ہے وہ سب کچھ دیکھیں گے but firstly ہم اپنے DOM سے اٹھا رہے ہیں root element کو اور اس root کے اندر رنڈر کروارے ہیں app component کو so basically app ہمارا جو ہے وہ component ہے جو کے فردر پہ جو بھی ہم components بنائیں گے ان کو render کرے گا so اگر آپ map اگر آپ mac use کر رہے ہیں تو command click کریں گے تو آپ کا یہ component کھل جا بیسکل یہ ہمارا main component ہے جو کے بائی ڈیفولٹ ہماری create react application provide کری ہے جس کے اندر ہماری basic application ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر دیف ہے ایک header ہے ایک image ہے p tag اور a tag اور یہ simple آپ دیکھ سکتے ہیں کہ html structure ہی ہے اس کے lai پاس کچھ اور files ہیں جیسے کے app.test.js اور index.css جس میں کچھ css ڈیفائن ہے ہماری index.js file کے لیے اس کے لاوہ آپ کے پاس 1 svg logo کی اس کے علاوہ آپ کے پاس service projector اور setup test.js ہے since I said کہ test آپ لوگ نہیں use کریں گے یا test configure نہیں کریں اس project میں تو آپ اس file کو بھی delete کر سکتے ہیں یا sing اور test.js کو بھی delete کر سکتے ہیں اب ایک دفعہ اپنی project کو run کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ہر پاس براوزر میں یہ کیسے شو ہو رہا ہے اس کے لئے ہم واپس اپنے terminal میں جائیں گے terminal میں جا کے ہم سب سے پہلے cd کریں یعنی جائیں گے اپنے project کے اندر project کا نام ہے react course اس کے اندر جا کے as we said package.json میں run کرنے کی command ہے start ہم لکھیں npm start اور this will basically start up our app basically اور اس سے ہماری app جائے براوزر پہ run start ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری app جائے براوزر پہ لوڈ ہو رہی ہے اور local host 3000 پہ لوڈ ہو رہی ہے so if you remember ہم نے جب workflow build کرنے کی بات کی تھی تو اس میں میں نے آپ بتھائی تھا کہ اپ html file پہ ڈبل klik کریں تو وہ کھل جاتی براوزر میں لیکن اس کے پیچھے کچھ اس طرح کا structure ہوتا ہے file slash slash جو کہ file protocol کہ but in this case react app tool ہمیں provide کرتا ہے ایک proper url جو کہ localhost 3000 کی form میں آپ دیکھ ستے ہیں so this is our basic html جو کہ ہم app.js کے اندر دیکھتے تھے اور یہ ہمیں ایک basic user interface provide کر رہی ہے so the reason why we are using create react app is because یہ ہمیں وہ ساری چیزیں provide کرتی ہے جو کہ ہم نے building workflow کے اندر دیکھا تھا کہ چاہیے for example یہ ہمیں code optimization کی facilities provide کرتی ہے اس کے اندر built in اس طرح کے لاتے ہیں for example اگر ہم create react app نہ use کریں تو ہم babel install کرتے ہیں خود سے اور اس کے through ہم اپ کو set up کرتے ہیں so that ہم جو بھی اس میں next generation stuff use کریں وہ browser understand کر سکے 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 create react app خود با خود handle کری ہوتی ہوتی automatically اپنے اندر اس کے کے لاؤہ ہم نے بات کی تھی package manager so basically وہ بھی ہماری create react app کے اندر provided ہے کوئی بھی آپ پکیج اگر انسطول کرنا ہے تو all you do is ہم پہ میں زرہ سکھ کروں گی اپ کو اور آپ نے جو بھی پکیج کھر کھر ہے آپ npm install اور i لکھیں گے اور اپنے list ڈاؤن ہو جائے گا all you need is node اور node آپ کو provide کرے گا npm manager یا پھر آپ کو چاہیے yarn یہ تو تھا ایک basic سا overview کہ کیسے آپ اپنی react app set up کر سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا folders ہوتے ہیں اور کس folder کے اندر کس فائل کے اندر سو اب ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہماری app جو browser پہ رن ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا component bنا ہے app.js کے نام سے اس کا structure ہے تو آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر ایک return statement ہے یہ basically ایک function ہے یہ component اس component کا نام app ہے اور یہ functional component ہے functional component کیا ہوتے ہیں class component کیا ہوتے ہیں یہ سب ہم آپ کو آگے ڈیٹیل میں بتائیں گے but for now آپ بس اسے ایک functional component سمجھیں بیسکلی ایک function ہے جس کی کچھ return statement ہے اور اس return statement کے اندر ہم بیسکلی وہ سب لکھ رہے ہیں جو کہ ہم نے browser نام سے بیسکلی یہ create react tool ہے اس نے self create کیا ہے یہ کمپنٹ اور اس میں یہ structure اس نے خود ڈیفائن کیا ہے اس کے اندر اس نے ایک اور ڈیمی 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 ہیڈر کے نام سے اس کو بھی ایک ڈیمی ڈیمی ایک ڈیمی جو ہم نے دیکھا براوزر پہ react کا logo تھا اس کے اندر اس نے logo بھی call کیا ہے جو کہ یہ پی ڈیمی ہے ڈیمی اب آپ دیکھ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ syntax ڈیمی ہے ڈیمی ڈیمی یہ ڈیمی نہیں ہے یہ جو پورا ڈیمی 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 ہے جس جس اور جس ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے react js apps کا جو کہ ہماری development کو بہت آسان بنا دیتا ہے لیٹ سے یہاں پہ ہم کچھ ار ڈیمی structure use کرتے ہیں لیٹ ایسیم پہ لیٹ می کریٹ دیف دیف ان inside دیف لیٹ می کریٹ ای ڈیمی hello world اس دیف ٹاگ پہ ہم ایک class name دے رہے ہیں let's check our app.css کس میں کون 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 س ہیں let's take this class اور یہ class name ہم دے رہے ہیں یہاں پہ اب ہم اپنی app کو run کر کے دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا render ہو رہا ہے ہم نے اپنی app stop کر دی تھی رہن start ہماری app browser پہ run ہو start ہو رہی ہے so if you see ہم آئے پاس hello world show ہو رہا ہے جیسے کہ ہم نے app.js میں define کیا ہے اب let's say کہ ہم اس part کو اگر comment out کر دیں so another way یہ کام کرنے ka without using jsx رہی ہے react dot create element نل نل ہی لیں نیکس ہم define کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سا child ہونا چاہیے خو flips grande ہم ہمارے حر Breast ژیل 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 اور so we save this file it's important کہ آپ اپنی file کو save کریں before آپ اپنی changes کو پر چیک کریں or what you can do is you can select auto save from here اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بھی changes وہ ساتھ 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 ہم نے یہ جو create element بنایا ہے اس میں div بنایا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ برازر پر کیسے شو ہو رہا ہے so here is our app so ہمارے پاس شو ہو رہا ہے h1 hello world which is correct ہم نے یہاں پہ argument دیا ہے h1 or hello world یہ بیسیکلی div کے children بن رہے ہیں اور یہ اسے attack street کر رہا ہے تو اگر ہم نے h1 کو ایک element بنانا ہے what we need to do is کہ ہم third argument میں دوبارہ سے لکھیں گے react.create element اور اسی طرح چائل دیں گے h1 null object پاس کریں گے اور third argument میں اس کے اندر ہم نے جو بھی لکھنا ہے وہ پاس ہوگا ہم لکھ سکتے ہیں hello students let's save and let's go back and check ہمارے پاس hello students لکھا ہوا آگیا ہے let's say اب جسنا یہاں پہ ہم نے class name add کیا ہے وہ ہم add کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ کریں گے جہاں ہم نے پہلے null بھیجا تھا and we write class اور یہاں پہ ہم اس class کا نام دے دیں گے app let's go and check in the browser ہمارا تکسٹر ہوا گیا ہے which means css apply ہو گئی ہے ہم یہاں سے inspect کر کے check بھی کر سکتے ہیں there you go یہاں پہ class app apply ہو گئی ہے so this is basically a way of rendering something on your browser in your component without using jsx however آپ دیکھیں یہ تو simple ہم نے 2 elements اس کے لئے ہی آپ کو dole of a repeat کرنا پڑا react.create element imagine اگر آپ کو ایک complex structure بنانا ہو جیسے کہ پہلے تھا تو یہ کتنا tedious task ہوگا تو اس کو solve کرتے ہوئے jsx کا concept آتا ہے جو کہ آپ کی development کو بے انتہا آسان بنا دیتا ہے so اس طریقے سے آپ اپنے div کو define کر سکتے ہیں اس کے لئے جتے بھی elements دینے کو وہ آپ define کر سکتے ہیں and this whole thing even though it looks like html this is called jsx اور یہ آپ her component نے use ہوا دیکھیں آپ کے کے آپ کے 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 جو کچھ 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 ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں second type of components are class components جیسے ہم نے ES6 کے اندر دیکھا ہم classes i کچھ بتائیں ڈیسے 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 اب اس میں ہم سب سے پہلے import کروائیں گے react from react package اس کے بعد ہم create کریں گے ایک class class i call it person اب کوئی بھی react component ہو اس کی دو basic چیزیں ہوتی ہیں ایک تو state اور ایک render method آپ کی ہر class component کے اندر ایک render method ضرور ہوگا اور اس render method کے اندر آپ وہ ساری gsx render کروائیں گے جو کہ آپ display کروانا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی component کے اندر ہوں گی state جس پہ ہم بعد میں آئیں گے let's say یہاں پہ آپ کچھ render کروانا چاہ رہے ہیں آپ لکھیں گے return اور اس return statement کے اندر آپ لکھیں گے اپنی gsx for example یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ایک بھی tag کے اندر my name is max koska کھل کرنا خود اور اس میں 挺er components ردا کرنے کے لئے سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے points component کو empor thanches کے اندر انپورٹ کروائیں ل precedent کچھ m marc بھی انپورٹ کر cookies Ernst winner j login اس کو ہم دیفولٹ ایکسپورٹ کریں گے and like that ہم اس کلاس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں however یہاں پہ ایک بہت مین سٹپ ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا وہ ہے کہ ہم اپنی کلاس کو ایکسٹینٹ کریں گے react.components so there are two ways to do it یا تو آپ ایکسٹینٹ کروا سکتے ہیں react.component یا پھر آپ یکسٹینٹ کر سکتے ہیں destructuring کو جو کہ ہم نے initially پڑھی اور اسی پیکٹ سے آپ یہیں پہ component کو destructure کر کے as it is یہاں پہ without using.notation ایکسٹینٹ کروا سکتے ہیں now what this will do is کہ یہ اس react پیکٹ سے ایکسٹینٹ کروا دے گا ایکسٹینٹ کروا دے گا پرسن کلاس میں پرسن کلاس کے اندر ایکسٹینٹ کروا دے گا پرسن کلاس کے اندر ہم نے اس یمپورٹنٹ پیکج کو ایکسٹینٹ کروا لیا ہے ایک کلاس بھی بنا لی ہے اسے ایکسٹینٹ کروا دیا اسے کلاس کو ہم نے دیفولٹ export بھی کروا لیا ہے اب وقت ہے اس کلاس کو app.js میں امپورٹ کروانے کا we can delete this statement کیونکہ ہم لوگ کو ابھیوز نہیں کرے اور ہم امپورٹ کر سکتے ہیں again ہم نے جو ES6 میں امپورٹ کے طریقے دیکھے تھے اس میں ہم دیفولٹ امپورٹ کے حساب سے یہاں پہ پرسن کامپننٹ کو امپورٹ کریں گے اپنے پرسن کے کامپننٹ سے یہاں پہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کامپننٹ کے ساتھ .js کی extension دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ basically js فائل بنا رہے ہیں اور آپ کے app کو یہ app اس طرح سے configured ہے کہ آپ کو اس میں extension دینی نہیں پڑتی unless کہ وہ کوئی CSS فائل ہم نے یہاں پہ اپنے کامپننٹ کو امپورٹ کروا لیا ہے اب ہم اس کامپننٹ کو render کروائیں گے اپنے اس کامپننٹ کی return statement کے اندر so let's say we have h1 اور یہاں پہ ہم نے کامپننٹ کو render کروائیں گے so کوئی بھی کامپننٹ جو کہ آپ امپورٹ کریں اسے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک left arrow کھولیں گے اس کے اندر آپ اپنے کامپننٹ کا نام لکھیں گے backslash اور right arrow سے close کر دیں گے so this is the basic syntax of rendering your کامپننٹ so okay اس کے پاتھ کو ہم fix کریں گے اور یہاں پہ ہم نے initially لکھا گھتا person so since یہ file ہماری لائے کرتی ہے src کے اندر جہاں پہ ہمارا app.js ہے وہی پہ ہمارا کامپننٹ person.js پہ ہے تو اس کا پاتھ ہوگا کچھ اس طریقے سے let's head back to the browser اور دیکھتے ہیں کہ ہماری changes show ہو رہی ہیں یعنی so inspect کو ہم close کرتے ہیں and you can see hello world ہمارا app.js js کے اندر رندر ہو رہا ہے and my name is max is basically what is being rendered in person.js component so app.js ہمارا ایک functional component تھا جو کہ render کر رہا دیف کو اس دیف کے اندر ایک H1 element ہے اور وہ further render کر رہا ہے ایک person component کو جو کہ ہمارا class component ہے so these are basically two ways of creating a component class and function class کا ہم نے بنا کے ایک overview لے لیا ہے function کا میں آپ کو اس ہی example کے ثرور سمجھاتی ہوں so function آپ normally بھی کوئی create کرتے ہیں تو آپ لگھتے hain function اگر آپ es5 notation use کرنے تو آپ لگھتے hain function function ka naam aag brackets جس میں آپ kuch arguments provide kertے hain curly braces aag aag function ke ndar hote aag return statement return keyword jokie kuch return karra ho ta in our case jsx so ye to tariqah tha es5 se functional component barameka let's see isi component ko hum nye es6 ki notation me likh na hai hum function keyword ko remove karengue name as it is rahe eq sign arguments ke jaga same rahe and we'll add an arrow and everything remains the same ye still ek functional component hai bas is function ki nutation hum nye change karke arrow function bana diya hai so aap aap nye functional component ko es5 kithu bhi define keras te hai or es6 kithu bhi keras te hai but since aaj kal joh apps karee hain woh next generation java script use karee hain 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 joh create react app se app buni hai is yeh by default configured hai next generation java script ko compile karke es5 me convert karke her browser per compatible banane ke liye so without any fear es6 easily apne app me use kar saate hain or aake jaake bhi es6 hi use karengi let's head back to the browser and browser per hamaayi paas a error app is not defined so he error a raha hain kyunke hum nye hain pe a p component ko fons me nahi rakhha aur fons me rakhne ki wajah ye hain hain apne functional component ko export kawaan e export kawaan ke liye koi bhi chiz apne export kawaan hi ho whether it's a variable or a method kisi na kisi variable ke form me save karna zaroorih hai so here hum since is me ko y abdation nahi karengi so const is the best variable here const me hum is component ko save karengi aur as it is default export ho jaega so ab tuk hum ne dekha class components banane ka tariqah and functional components banane ka tariqah so ye to tha react.js building blocks ka first part react.js apps ka second important part hai states humari ko bhi humara ko bhi component ho it's important to have state inside it so let's say hum a person component ke ander ek state define karna chaatay hain jayi seki ke normal class mein properties define karna chaatay hain pe state define karna chaatay hain jokie koi value save rakhye gi apne paas hain chabbi aapne state define karna ho you have to have a constructor in your component class component hain or inside that constructor aap state define this dot state is equal to chabbi aapne bina abe s object kya ander aapki state ka naam ho ga for example mein yaha pere age rakti hoon اور اس کو میں نے default value دی ہے 20 لیچ سے یہاں پہ میں اب ایک اور paragraph print کروانا چاہتی ہوں جس میں میں age show کروں گی my age is this اب اس state کو ایکسس کرنے کا طریقہ ہے this dot state dot age so آپ جو بھی states define کریں گے اپنے کا structure کے اندر وہ آپ کے this dot state dot state name کے تھو accessible ہوگی in all the methods in your class اب آپ یہاں پہ note کریں تو آپ کے پاس ایک error آرہا ہوگا which says jsx expressions must have one parent element so this is the rule چاہے آپ render کے اندر کچھ return کروا رہے ہو یا پھر آپ functional component کے return statement کے اندر کچھ return کروا رہے ہو you have to have one parent element اور اس parent element کے اندر آپ جتنے مرضی elements ڈال سکتے ہیں so اگر یہاں پہ ہمیں ایک parent element کا نائے دیف کا اور اس کے اندر اپنے دونوں پی تکس کو کپی کر دیں ہمارا ایرہ جا چکارے now let's head back to the browser now it says must call super constructor in derived class before accessing this or returning from derived constructor so if you remember ہم نے ES6 میں دیکھا تھا کہ جب بھی آپ extend کر رہے ہوتے ہیں آپ کے component کو اور اس کی properties کو use کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو super کا method call کرنا ضروری ہوتا ہے since state ایک ایسی property ہے جو کہ component سے derive ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں super use کرنا ضروری ہے اور وہ آئیں دیکھتے ہیں براوزر میں اس کا behavior so اب آپ براوزر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں show کیا ہے hello world my name is max my age is 20 اور یہ age آ رہی ہے state کے through یہ تو تھا state ڈیفائن کرنے کا طریقہ in a class component let's say آپ functional component میں state ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں well یہاں پہ آکے آپ restrict ہو جاتے ہیں yes functional components میں آپ state نہیں ڈیفائن کر سکتے which is the reason why کہ functional components are also called stateless components آپ کے functional components کے انجر props available ہوتے ہیں لیکن state available نہیں ہوتی props کیا چیز ہوتی ہیں اس پہ بھی ہم آکے جا کے بات کریں گے but for now آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ کو کسی component کے اندر state use کرنی ہے تو آپ class component بنائیں گے اور جب بھی آپ کا ایسا component بنائیں گے جس میں state کی usage کی ضرورت نہ ہو وہاں پہ آپ functional component بنائیں گے تو یہ تھا basic overview state کا throughout this course ہم state اور components دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے کیونکہ یہ کسی بھی react app کے basic components ہیں next ہم دیکھیں گے props props کیا ہوتی ہیں props are basically those properties جو کہ آپ اپنے component کے اندر send کر رہے ہوتے ہیں اور وہ props پھر آپ کے component کے اندر accessible ہوتی ہیں different methods کے اندر so let's say ہاں approach js component کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ جو ہمارا person component ہے اس میں ہم ایک prop send کریں گے and let's call that prop name اور اس کا syntax ہی ہوتا ہے کہ آپ name لکھتے ہیں جو بھی آپ نے نام دینا ہوں اپنی prop کو equal اور آگے prop کی value so میں یہاں name دوں گے Sarah اور اب ہم جائیں گے person class کے اندر person component کے اندر so اس component کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے app.js سے prop بھیجوائی ہے name کے نام سے اس کو access کریں اور یہاں پہ return کے اندر جو ہم نے jsx لکھی ہے وہاں پہ send کریں so throughout your class component آپ اپنی props access کر سکتے ہیں this.props کے through so آپ destructuring کے through name get کریں گے this.props سے and like so آپ کے render method کے اندر name available ہو جائے گا جو کہ ہم نے app.js سے send کیا ہے جو کہ آپ further یہاں پہ use کر سکتے ہیں so یہاں پہ پہلے میں ہارڈ کور کیا وقت max اب میں یہاں پہ use کروں گی prop کو جو کہ ہماری آرہی ہے app.js another thing to note is کہ یہاں پہ میں html کے اندر ہی brackets ڈال کے اور اس کے اندر variables کو call کر یا state کو call کر کر ہوں یہ flexibility بھی jsx provide کرتا ہے html میں ایسا نہیں ہوتا html میں اگر میں یہ bracket لکھ کے اور اندر کو variable لکھوں تو variable as it is as a text print ہو جاتا ہے جب jsx ہمیں یہ curly brackets میں تو وہ اس variable کی value کو print کر دیتا ہے یہاں پہ میں نے curly brackets کے اندر name کی prop کو call کیا ہے یا لکھا ہے تو یہاں پہ basically ہوگا my name is اور اس prop کی value ہوگی ہو likewise یہاں پہ my age is اور j state کے اندر age ہو بھی آ جس جس میں میں نے یہاں پہ props میں سے name کو destructure کیا ہے اسی طرح میں state میں سے age کو destructure کر سکتی ہوں کچھ اس طرح سے اور یہاں پہ directly age call کر سکتی ہمارا دیکھیں اس طریقے سے ہمارا code readable understandable and clean لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے destructuring سارے اوپر کر لی ہے نیچے ہم directly variables کو call کر رہے ہم چلتے ہیں اپنے browser window کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ ہماری changes show ہوئی ہیں یا نہیں and yes my name is Sara so Sara is the prop that i had sent اور as it is یہاں پہ print ہو گئی ہے likewise ہماری state میں 20 پڑھا تھا یہ as it is show ہو گئی رہے so یہ تو تھا طریقہ ایک last component کو prop send کرنے کا اگر آپ کے پاس یہاں پہ component کوئی functional component ہے تو اس پہ بھی بھیجنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ اپنے prop کا نام لکھیں گے اور اس کے اندر value دیں گے اور وہ آپ کے component کے اندر بھی accessible ہو بھی let's say میں ایک اور component بناتی ہوں and اس component کو میں کہتی ہوں اس component کو میں کہتی ہوں gender dot js اور یہ میں بناوں گے ایک functional component functional component بنانے کے لئے آپ سب سے پہلے import کریں گے import react from react package using esx syntax میں بناوں گے ایک arrow function جو میرا کنگ 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 جایگا اور ایسی پانست gender oops gender equal to for now اسے میں امتی چوڑ رہینا اور رہن کے اندر میرا آجائے گا جس اور اسے میں export کروا جوں گے اس default component this will at the moment render an mtp tag اور اس کو میں import کروا ہوں گی app.js کے اندر جس کر میں پرسن کو خربا ہے import gender from gender اور یہاں پہ میں نے اسے gender کروا دیا ہے لیچس اگر میں یہاں پہ کوئی prop سنٹر نہ چاہتی ہوں جس کو میں کہوں گی gender type اور بائی convention آپ کی prop ہمیشہ small letter سے اس کا نام start ہوتا ہے سو g میں small لکھ ہوں گی gender type اور اس میں value میں send کر دوں گی female gender component کے اندر اپنے چاہتی ہوں کہ یہ prop میں نے send کی ہے اس component کے اندر اس functional component کے اندر اسے کسی طرح access کر کے اور return statement کے اندر جو jsx لکھی ہے وہاں پہ add کر دوں so functional component میں یہ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ arguments میں سے لیں props اور props میں سے یا تو destructure کریں گے اس طریقے سے gender type کو اور using curly braces print کروا دیں گے I am a print کے females ہیں یا میل ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ destructure نہ کریں اور directly ہم پہ تو آپ strut gender type لیں ہاو ایو 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 دیسترکٹرین کے ساتھ ہی چلیئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے class browser پہ شو ہو رہا ہے او کی کو سو بیسیکلی ابھی تک ہم نے cover کیا ہے کہ ہم کس طرح سے functional component بنا سکتے ہیں اور class component بنا سکتے ہیں class component میں کس طرح سے state manage کر سکتے ہیں state رکھ سکتے ہیں اور اسے utilize کر سکتے ہیں اور functional components میں state نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم functional components میں کس طرح سے prop send کر سکتے ہیں اور class components میں کس طریقے سے prop send کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ props ہم سے send کر رہے ہیں یہ ہم اپنے class component اور functional component میں کس طریقے سے utilize کر سکتے ہیں یہ تو تھا ایک overview آپ components state اور props کے بارے میں جو کہ کسی بھی react app کے building props consider ہوتے ہیں اگر یہ سب کچھ clear ہو چکڑا ہے تو ہم نیوز کرتے ہیں next section کے طرف سو اس section میں ہم بات کریں گے کچھ styles کے بارے میں اپنے main component کے اندر جاؤں گی اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم class name use کر رہے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز جو note کرنے والی ہے وہ کسی بھی element کو class لیتے ہیں تو آپ لیکھتے ہیں class is equal to اور class کا نام put in jsx آپ class کے بجرائے class name use کرتے ہیں اور آگے آپ define کرتے ہیں اپنی class کا نام یہ class کا نام یہ کس طرح detect کرے گا اس کے لئے آپ کو import کرواری ہوگی اپنی style file آپ style فائل کا نام آپ کے component کے name کے basis پر ہوگا بہت اس extension .css ہوگی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں app.css ki file ہے جو app.js کے اندر آپ import کروار رہے ہیں یہ convention ہے آپ نام ڈیفرنٹ سکتے ہیں پر اگر آپ ڈیفرنٹ رکھیں گے تو آپ کو ٹریک کنڈی ہوگی style attribute curly braces open کریں گے اور اس کے اندر آپ object میں ایک object create کریں گے جس کے اندر آپ اپنے styles define کریں گے اب یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جس آپ css file میں for example background color define کرتے ہیں background dash color لکھ اور آگے color کا نام لکھ تھوڑا سا اس سے different syntax use ہوتا ہے in nine styles میں jsx اور وہ difference یہ ہوتا ہے کہ background color without space ہوگا اور camel case میں ہوگا camel case is کہ آپ پہلا word small ہوگا اس کا پہلا letter اور second word کا پہلا letter capital ہوگا کوئی بھی property آپ style کے apply کریں گے اس پہ وہ camel case form میں ہوگی without dashes اور آگے آپ اس کی value دے دیں گے so that's one way of styling your CSS or your elements in JSX you see ہمار پاس یہ background میں ایک color آچکا ہے another way آپ کے پاس ایک اور طریقہ جو ہے وہ یہ کھ یہاں پہ پہ styles کا اپنا ایک الگ object کنا سکتے ہیں let's call it styles p tag اور styles paragraph and اس پہ آپ color define کر دیں آپ color کرنا چاہتے ہیں red اور background color define کر دیں gray اور یہاں پہ سببجک کو call کر دیں let's check in our browser آپ کے پاس آپ کی changes آ جائیں گے so یہ تو تھے کچھ basic ways جنگتے تھو آپ CSS اپنے confidence میں use کر سکتے ہیں ہم اسی طریقوں سے آگے جا کے بھی CSS use کریں اور آگے جا کے ہم کچھ CSS libraries بھی use کریں گے at the end of the course لیکن جیسے جیسے ہم آگے move کریں گے یہ ساری چیزیں ابھی میں بھی آپ کو بہت overwhelming لگی ہوں پھر آیس آیس سمجھ آتی رہنگی so basically اس lecture میں ہم نے سیکھا ہے create react app کو set up کرنا اس کو set up کرنے سے پہلے node environment اور IDE کو set up کرنا اس کے علاوہ create react app سے create ہونے والے project کے folder structure کو سمجھا ہے ہم نے اس کے علاوہ ہم نے react کے basic building blocks کو learn کیا ہے جو کے جس میں شامل ہے components states props اور اس کے علاوہ ہم نے end میں دیکھا ہے کہ آپ اپنے components کو کن طریقوں کے through style کر سکتے ہیں کور کیا ہے جو کہ آپ کو دوس کو سکتے کریں گے سی یو نیکس نیکس لیکچر